اسلام علیکم فرینڈس یہ ایسی میری کلائنٹ کا ہاتھ ہے جن کی جو ہے وہ شادی تو لندن میں ہو گئی یعنی کہ شادی کے بعد جو ہے وہ لندن چلی گئی لیکن جو ہے وہ قسمت نے ساتھ نہیں دیا اور ایک منت کے بعد ہی جو ہے وہ طلاق ہو گئی کیونکہ ہاتھ میں جو ہے وہ کچھ لکھی سائن ہوتے ہیں کچھ بیٹ سائن ہوتے ہیں اور جو زیادہ سٹرانگ ہوں گے تو وہ ان کی چیزیں جو ہے وہ اپلائی ہوں گی قسمت میں تو آج یہی کچھ دیکھیں گے ان کے ہاتھ میں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں فریکوسٹ ہے کہ اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پھلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بے لائکن پریس کر دیں دیکھئے ان کے جو ہے وہ ہاتھ میں ایک بہت ہی لکھی سائن جو ہے پایا جاتا تھا جس سے ہم جو ہے راج یوگ بھی کہتے ہیں لیکن راج یوگ کے لیے جو ہے وہ ان کی جو لائنس ہیں وہ بہت باریک ہیں یہاں سے دیکھئے کہ قسمت کی لکیر سے جو ہے وہ شہرت کی لکیر نکل رہی ہے لیکن وہ ٹوٹ فوڈ کا شکار ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہیں وہ مانگلک ہیں اس طرح کے جو ہے وہ مانگلک لوگ ہوتے ہیں جہاں سے راہو لائنس جب بھی جو ہے وہ ہارٹ لائن تک چلی جائیں یا کراس کر جائیں تو اس سے لوگ مانگلک ہوتے ہیں اور ان کی شادی میں جو ہے وہ گڑ بڑ برور ہوتی ہے یعنی کہ میرے لائف ڈسٹرب ہوتی ہے یا پھر جو ہے وہ ان کی شادی جو ہے بہت ڈلے ہوتی ہے یعنی کہ لیڈ سے ہوتی ہے تو ان کی بھی شادی تو ہو گئی آہ لیکن یہاں پہ پاکستان یعنی کہ دولہ راجہ جو تھے وہ یوکے کے تھے اور وہاں پہ جو ہے وہ شادی کے بعد یہ جو ہے وہ یوکے شفٹ ہو گئی لیکن ایک منت کے بعد ہی جو ہے وہ ان کی طلاق ہو گئی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ان کا مانگلک ہوگو نا اور دفرا جو تھی وہ ان کی جو ہے وہ ریلیشنشپ کی لائنی یعنی کہ شادی کی لکیر جو تھی وہ بہت تھی جو ہے وہ آہ یعنی کہ ڈیووس ہوتی یہ دیکھ لیں شادی کی لکیر جو ہے بلکل جو ہے وہ دو شاکھا بنی ہوئی ہے اور یہ جو ہے وہ اس طرح کی لائن اگر ہاتھ میں پائی جائے تو پھر جو ہے وہ طلاق کروائی دیتی ہے کیونکہ ان کے ہاتھ میں جو ہے اس طرح کی لائن بہت تھی جو ان کی قسمت کی لکیر کو بھی کاٹ رہی تھی اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کی ہیڈ لائن جو ہے وہ بلکل ڈسٹرپ ہے بلکل ڈسٹرپ ہے دیکھئے یہاں پہ جو ہے وہ اگر میں ان کی جو ہے وہ ڈرالائن کے تھرو جو ہے وہ لائن سکینچنے لگوں تو ہر جو ہے وہ سال بعد ہر دو سال بعد جو ہے ایک لائن جو ہے وہ ان کی ہیڈ لائن کو کاٹ رہی ہے اور ان کی ہیڈ لائن کا جو سٹرکچر ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اگر کوئی لائن کاٹ بھی نہیں رہی تو یہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ ڈارٹ ڈارٹ جو ہے پائے جاتے ہیں تو یہ ڈارٹ جو ہوتے ہیں یہ بہت ہی جو ہے وہ منٹل طور پر ڈسٹرپ کرتے ہیں انکسائٹی ڈپریشن دیتے ہیں ٹینشن میں بندہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے پھر ان کی دیکھی ہے کہ لائف لائن جو ہے وہ بھی بلکل اس طرح کی ہے جب اس طرح بھی لائف لائن ہو تو قوت جو ہے وہ مدافت جو ہے بہت ہی کم ہوتی ہے جب قوت مدافت کم ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ فیزیکلی طور پر جو ہے وہ اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا تو جو بھی جو ہے بیماریاں آتی ہیں تو اس وجہ پہ جو ہے وہ ویادہ جو ہے کمزوری رہتا ہے یہ آگے چل کے جو ہے وہ کچھ ان کی لائن جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے یہاں پہ تو فیگرکلی تھوڑا جو ہے اولڈ ایج میں جو ہے بہتر ہو جائیں گی اور لیکن آگے بھی ان کی جو ہے وہ لائف جو ہے وہ تھوڑا بہتر نور نہیں آ رہی کیونکہ ان کی جو ہے وہ فیٹ لائن جو ہے وہ جو 35 سے لے کے 50 تک جا رہی ہے تو وہاں بھی جو ہے وہ اس طرح کی لائنز جو ہے وہ کاٹ رہی ہیں تو 50 کے بعد جو ہے وہ کچھ بہتری نور آ رہی ہے 50 کے بعد اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سن لائن بھی ان کے ہاتھ میں بہت پائی جاتی ہیں لیکن ہے تو یہ ملٹی ٹیلنٹ کے حرفن مولا ہے لیکن جو ہے وہ قسمت کی لکیر اور پھر جو ہے وہ ماغلک ہونا اور تیسرا جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ ہاتھ میں جو ہے وہ دیووس کا سائن پایا جانا یعنی کہ جو ہے وہ تلا کی لکیر کا پایا جانا تو یہ ساری چیفیں مل کے جو ہے وہ ان کو جو ان کی لائنز نے کچھ جو ہے وہ ان کو بینیفٹ ہیانے کے دینا تھا تو وہ نہیں دے کے پائیں تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ